بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی مسالہ ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں KFC فرنچ فرائی چپس چپس بنانے کے لئے ہمیں جو سب سے پہلے چاہیے وہ آلو آلو ہمیں بڑے سیز کے لینے چاہیے اور وہ سفید والے آلو چاہیے چپس کے لئے جو بہترین آلو ہے یہ سفید والے آلو ہے یہ میرے پاس جو ہے آلو یہ سفید والے آلو ہیں ان کو میں نے پہلے واش کیا ہے پھر ان کے چھلکے اتار کر رموک کر دیئے ہیں اور اب ہم اسے ان کو چپس کی شکل دیں گے کیونکہ میں آج جو بنا رہی ہوں چپس کے ایف سی فرنچ فرائی چپس بنا رہی ہوں اس لئے اس کا جو سائز ہوگا وہ لمبائی کے روح ہم کٹیں گے اسے آپ مشین سے بھی کٹ سکتے ہیں اور چھری کی مدد سے بھی آپ کٹ سکتے ہیں چپس کاٹنے کے لئے جو مشین یوز ہوتی ہے وہ یہ مشین ہے یہ دیکھیں یہ ایک یہ مشین ہے اس سے ہم چپس کاٹیں گے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چھری کی مدد سے بھی بہت اچھے آلو کی چپس کاٹ سکتے ہیں یہ چپس میں نے کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس کا سائز اتنا آنا چاہیے کیونکہ میں نے مشین سے کاٹی ہے تو آپ چھری کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں یہ تمام سائز ایک جتنا ہو اب کٹنے کے بعد جو اگلا مدد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کھلے بطن کے اندر پانی لیں اس کے اندر یہ تمام چپسان میں ایڈ کریں ان کو اچھی طرح ہم نے واش کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت تاکہ ہم نے اسے واش کرنا ہے دو سے تین پانی جو ہے اسے میں بدلوں گی جب تک یہ پانی بلکل وائٹ کلر کا نہیں ہو جائے گا اور یہ جو دوریا سائز پانے وہ ختم نہ ہو جائے یہ چپس دیکھیں میں نے تین سے چار مر ان دفعہ پانی بدلا ہے تو یہ پانی بلکل وائٹ ہے اب ہم چپس کا پانی تمام ڈرین کریں گے اور اسے سٹینر کے اندر راک کر دس منٹ تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح رف کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے تمام ان کا پانی ڈرین کر دیا ہے اور اسے پانی سے سات منٹ رکھا ہے تو اس کا پانی تمام خوشک ہو چکا ہے اب ہم چڑھتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف اگلے سٹیپ کے لیے ہمیں اکلا بکن چاہیے اس کے اندر یہ تمام علو علووں کے اندر نمی ہلکی ہلکی ہے جو ہمیں چاہیے دو سے تین چمچ کونکلا تھوڑی سی کسوری میتھی کاف چمچ نمک کاف چمچ مرچ پورٹر دو سے تین پینچ کلدی پورٹر تھوڑی سی اجوائن اجوائن سے اس کا ٹیسٹ اور فلیور ماشر بہت اچھا آئے گا کاف چیزیں کاف چیزیں کام پرہ کشک دنیا جو کہ ہاتھ سے میں نے کرش کی ہیں تھوڑا سا سفیر زیرہ یہ تمام چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے چمچ کی مددہ سے ہم مکس کریں گے کیونکہ یہ جو چپس بنے گی یہ بہت ہی زیادہ مزے دار بنے گی اور چٹ پٹی ہوگی اسے مکس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو یہ فرائی فنگر چپس ہے ہم اس کے اوپر اے اچھی طرح کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لئے ہمیں اتنی زیادہ جو ہے مسالہ اس کے اوپر ہم نے کوٹنگ نہیں کرنی یہ کچھ لوگ جب بناتے ہیں تو وہ کرسپی نہیں بنتی آج میں آپ کے ساتھ وہ طریقہ شیئر کر رہی ہوں جو اصل کے ایف سی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ راز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی اپنے گھر میں اتنی مہنگی لاکر کھانے کی بجائے آپ اپنے گھر میں تیار کریں آپ جب ایسے میری طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہی ٹیسٹ وہی فلیور آپ کو ملے گا دیکھیں اب یہ اس کے اوپر جو کوٹنگ میں نے کی ہے وہ کوئی خاص اتنی زیادہ اس کے اوپر کوٹنگ نہیں ہے اس کے ہر ایک ایک ذرے کے ساتھ جو ہے اس کو آپ کو ٹیسٹ اور فلیور ملے گا یہ دیکھیں صرف اس کے اوپر ہلکی سی نمی تھی نمی کے ساتھ جو ہم نے اس کے اندر کون فلار اور یہ تمام مسالے جو ایڈ کی ہیں اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں فرائی کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی کے اندر گئی ڈالیں کیونکہ سپس جو ہے یہ بیترین گئی کے اندر تلی جاتی ہے آئل کے اندر وہ ٹیسٹ اور فلیور نہیں آئے گا جو گئی کے اندر آئے گا گئی ہمارا کرم ہو چکا تو اس کے اندر اب چلت سیٹ کریں اب ہم نے چلت کو ہاتھ نہیں لگا کچھ دیل کے لیے اسی طرح تلتا ہے اس طرح تلنے سے یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گی اور اندر سے بھی پکی ہوئے ہوں گی اب تھوڑی دیر کے بعد ہم اس سے ہلائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی یہ تین سے چار منٹ ہوئے ہیں تو یہ ہماری چپسٹو ہے یہ مقبل بن کے تیار ہو جکی ہے اگر آپ نے سیف کرنی ہے تو پھر آپ ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد ہی آپ کو نکال لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہوں گی یہ کتنی کرسپی بنی ہے یہ اندر تک پکی ہیں اس کا ٹیسٹ اور فلیور بہت ہی زیادہ مزے دار ہوگا ہم اگلی بنائیں گے یہ ریکھیں جب ہم اس کے اندر آیا گی کے ایڈ کریں گے تو ہم نے اسے نہیں ہلانا ایک سے دو منٹ ہم نے اسی طرح پکانا ہے ٹھوڑی دیر کے بعد ہم اسے ہلا آ کے الائدہ الائدہ تاغ لیں گے جب آپ اس طرح سے گھر میں چپس تیار کریں گے تو یقین کریں آپ بزار کی چپس کھانی بور جائیں گے گھر میں اگر کٹھے آلو لے جائیں اور بنا کر فریزر کے اندر سیف کر دیں تو آپ 3 سے 4 ماہ تاک اسے بنا کر سیف کر سکتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا بس آپ نکالیں مہمان آئے یہ گھرم کیا اس کے اندر ڈالیں دو منٹ پکایا اور جٹ پٹ آپ مہمانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یہ آپ کو آبازیں آرہی ہوں گے یہ کتنی کرسپی ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ گھرم گھرم ہے پھر بھی آپ کو آبازیں ماشاءاللہ آرہی ہیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ہر وہ ٹیپ سے بتاؤں جو دوسرے بتانے سے گریز کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیر نہیں کرتے کیونکہ اگر یہ میرے طریقے سے آپ بنائیں گے تو کامیاب ہوں گے تو مجھے تو خوشی ہوگی میرا مقصر یہ ہی ہے کہ ہر وہ چیز میں آپ کے ساتھ شیر کروں جو آپ گھر میں بزار سے لاکر کھاتے ہیں اور گھر میں بہا آسانی آپ تیار کر سکیں اور بزار کی چیزوں سے آوائے جو ہے آپ گھو جائیں میں نے آپ کو KFC کا رازہ آج بتا دیا کہ یہ کیس طرح تیار ہوتی ہے اور کیا کرتے ہیں وہ سب سے پہلے فرائی کر کے تو انہوں نے فریزر کی ہوتی ہے جب ہم کھانے کے بھی فرمیاش کرتے ہیں تو وہ گھی کے اندر گرم کر کے ہمیں گرم گرم پیش کر دیتے ہیں یہ وہ ہی بالکل فارمولا ہے جس کے مطابق ہم بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بڑھ کے تیار ہو چکی اور یعاب امرینیں بھی نکالے ہیں یہ دیکھیں تمام چپس میں نے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کتھنی کرسپی ہے یہ آپ کو آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوں گے یہ ہے ان کی فینا لوگ یہ دیکھیں یہ اتنی کرسپی ہیں یہ تو اندر تک پکے ہوئے ہیں یہ کھائیں یہ ان کی فینا لوگ اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا زہار ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ